اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے بچوں فاروخ فاؤنڈیشن آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعتن نہوم اور دہوم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں والدین کے سیفون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے خراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر مزبون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے بچوں امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students i hope you all are doing well as you all know students we had started chapter number 6 in our previous video in which we had discussed about heat and what are the ways in which heat can be transmitted from one object to another object so heat can move from one area to another area from one object to another object یعنی کہ heat travel کر سکتی ہے میں نے آپ کو کلاسز ویڈیو میں بتایا تھا اسے کا ایک چھوٹا سا ریویو دے رہی ہوں that heat can travel from one object to another object by three ways اب وہ کون کون سے ways ہیں وہ ہے conduction, convection and radiation کون کون سے ways ہو گئے ہیں convection, conduction and radiation conduction is a most common way to heat a solid یعنی کون 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 کنڈکشن ایک most common way جس کے درہو ہم کسی بھی matter کو کسی بھی substance کو heat up کر سکتے ہیں heat up کرنے کے لیے ضروری رہی ہے کہ ہم اس پورے object کو heat کریں کیونکہ conduction method میں particles جھ ہوتے ہیں وہ گیا کر رہے ہوتے ہیں ویڈیویڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ conduction ہوتے ہیں most of these solid matters میں solid substances میں solid substances میں atoms and molecules سوالی طائلی پیک ہوتا ہے تسامید کی وجہ سے وہاں عبورتے ہیں سورلی سوالی اس کے لیے آجتے ہیں ویڈیویرے ساتھ سکتے ہیں ویڈیویرے سوالی مجھے گھنے اور اکی choses پر ہوتی ہے اس طرف دائلے سے کس اگر کے لیے شرم نانسون ہوئی تک ایک وہیڈھ سوالی مجھے گھنے اور ہیڈ ساکا۔ جانب سے مجھے گھنے کے لیے شرمی کا عوانہ مجھے گا کیل זה دا ہرے تو یہاں سے مولی attack m kalkale ہونا وقعتے ہیں اور وہ ٹرانسیم بعد گلے وہاں سے ہاں ہے تو یہ حمل کر جائع گا تام definitely پیپر واد اور جسد not good conductors of heat so students basically بات ہی ہوتی ہے کہ heat transfer heat کا transfer depend کرتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا material ہے ہمارے پاس paper ہے wood ہے metal ہے جیسے کہ metal ایک good conductor ہے لیکن جو ہے wood جو ہے وہ ایک poor conductor ہے so heat کا transfer بھی depend کرے گا now convection convection spread heat by making the molecules move molecules ہی مومنٹ ہوتی کونڈکشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو اپکی آس ویڈیو میں بتایا تھا اسی کا ایک چھوٹا سا review دے رہی ہوں اور gases اور کونڈکشن مہتھڈ ہوتا ہے موسیقی لیکوڈ اور گیسز میں کیونکہ لیکوڈ اور گیسز کی جو پارٹیکل ہوتے ہیں جو molecules آٹمز ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی پلیک نہیں ہوتے ان میں سپیسز ہوتے ہیں تو ان کو موف کرنا پڑتا ہے ایک آٹم سے دوسرے آٹم تک تاکہ وہ heat جو ہے وہ transfer کر سکیں اس طرح ہمارے پاس ہیٹ کا جو ہے وہ transfer ہوتا ہے جو آگ لگا ہے تو آگ لگانے سے ہمارے پاس ریڈیشن ہا رہی ہوتی ہیں اس اس طرح ہمارے پاس ہنس سے گرمائی ہوتی ہے اس سینس سے ہمیں ہیٹ مل رہی ہوتی ہے ہم لوگ ہیٹ کس طرح فیل کر سکتے ہیں اگر ہم اس اپ جنگ کی فائر میں قریب ہوں گے تو ہم ہیٹ زیادہ فیل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس object سے فائٹ سے دور ہو کے بیٹھیں گے تو ہم جو ہے وہ ہیٹ بہت اچھی طرح جو ہے وہ فیل نہیں کر سکتے ہمیں جو ہے گرمائی ملنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا سو سٹوڈنٹس آپ نے یہ یاد رکھنے کے لیے کہ تینوں چیزیں کنڈکشن کنوکشن اینڈ ریڈییشن جو ہے وہ آپ اس میں مکس اپنا ہو جائیں آپ کے جو کونسپٹ ہے وہ بہت زیادہ اس میں کنڈکشن نہ ہو تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ کنڈکشن میں ہمارے پاس ایٹمز کی مولی ہیولز کی جو وائیبریشن ہوگی لیکن کونوکشن میتھرڈ میں کیا ہوگا کونوکشن میتھرڈ میں ہمارے پاس جو مولی ہیول ہوں گے ان کی موومنٹ ہوگی جبکہ ریڈییشن میں کیا ہوگا ریڈییشن میں جو ہے ہیٹ ٹرائیول کرے گی کس طرح ہیٹ ٹرائیول کرے گی ایک اوبجیکت سے دوسرے اوبجیکت وائیوز کی صورت میں وائیوز بھی لوں گی جیسے کہ ہمارے پاس سن سے ہیٹ وائیوز آتی ہیں گرمائی کی لہرے آ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ کنڈکشن میتھرڈ میں ہمارے پاس مٹیریل کونسا ہے جتنا اچھا مٹیریل ہوگا وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ہیٹ ہیٹ اپ جلدی ہو سکے گا اس کے بعد کونوکشن میتھرڈ میں ہمارے پاس liquid and gases پر depend کرتا ہے کیوں کیونکہ جو gases ہوتی ہیں hot gases ہوتی ہیں وہ lighter ہوتی ہیں and student ان کے lighter ہونے کی جو feature ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس hot air balloon جیسے کہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے ان میں جو ہے وہ hot air ڈالی جاتی ہے کیونکہ یہ جللی جللی زیادہ جو ہے وہ rice کر جاتا ہے اوپر کی طرف اس کو جانے میں آسانی ہوتی ہے ہمارے پاس ورنہ جبکہ ساری جو ہے cold air ہیں cold gases ہیں cold liquid ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ زیادہ weight میں جو ہے وہ light نہیں ہوتا وہ تھوڑی heavy ہوتی ہیں اس ویسے ان میں جو ہے وہ rising problem ہوتا ہے وہ جلدی rise نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا weight ہے وہ زیادہ ہوگا ان کو spread ہونے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ time لگ جائے گا so now students our new topic is light light میں ہم بات کریں گے reflection reflection and diffraction اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ light basically ہوتی کیا ہے what is light light is electromagnetic radiation that can be detected by human eye light کیا ہوتی ہے light ہوتی ہے electromagnetic radiation light بھی travel کرتی ہے waves کے تھوڑ اور وہ ہماری human eye ہماری آنکھیں ہیں ان سے کیا ہوتی ہے human eye کے تھوڑ detect ہو سکتی ہے light travel in waves جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا light travel in waves if light waves are left alone they will always travel in a straight line but if they hit things they behave in different ways یعنی کہ light travel کرے left alone اکیلے بلکل straight line وہ travel کرے کی وہ کسی جیسے strike نہ کرے تو اس کی جو پاتوے ہوگا وہ بلکل straight ہوگا but if they hit things اگر وہ کسی کو ٹکرائے کسی بھی چیزے جا کر hit کرے strike کرے تو اس کا جو اس کا جو way ہے اس کی جو raises ہیں وہ کیا ہو جائیں گی وہ different ہو جائیں گی next one is reflection reflection is when light waves bounce off object the angle at which the light hits the object is the same as the angle at which it is reflected so students basically reflection ہوتا کیا ہے reflection ہوتا ہے کسی بھی light کا light کے waves کا bounce off کر جانا bounce back کر جانا کسی بھی object سے ٹکرانے کے بات so the angle at which the light hits the object it is the same as the angle at which it is reflected so student جس angle پہ light جہا ہے کسی بھی object پہ جا کر hit کرے گی strike کرے گی اسی angle پہ وہ دوبارہ bounce back ہو کے reflect ہوگی reflection ہوتی ہے basically کسی بھی جس کا bounce back کر جانا the light waves reflect of the object at the same angle as they hit the object جیسے کہ یہاں پہ آپ کو تین pictures ہو رہی ہوں گی آپ کی screens پر یہ ایک angle ہے جس angle سے light نے آکر strike کر رہا ہے object کو اسی angle سے دوبارہ reflect کر رہا ہے bounce back ہوئی ہے light کی waves اسی طرح یہاں پہ different angle ہے اس angle سے light ہے strike کر رہا ہے رہا ہے رہا ہے سایہ بن رہا ہے وہ بلکل clear نہیں ہے اسی طرح سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ کبھی اندھیرے میں دیکھیں یا بہت دھوپ میں دیکھیں تو آپ کا سایہ کس طرح بن رہا ہوتا ہے وہ آپ بسیق ہوتا ہے reflection اگر جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جس کی زمین ہے وہ بہت زیادہ smooth ہے تو آپ کا reflection جو بہت سیدھا clear ہوگا لیکن اگر بہت زیادہ پتھریلی جگہ ہے کھڑو والی جگہ ہے تو وہ پہ آپ reflection جو ہے وہ بہت زیادہ diffuse reflection ہوگا وہ بہت ہلا جولا سا reflection ہوگا اور آپ reflection بلکل بھی کسی بھی قسم سے سیدھا نہیں ہوگا students regular diffuse reflection types کیا ہوگئیں ان کا difference کیا ہوگیا کہ regular reflection میں جو بھی آپ کا surface ہوتا ہے وہ بہت smooth ہوتا ہے polish ہوتا ہے جب diffuse reflection میں آپ surface بہت rough ہوتا ہے اور moving condition میں ہوتا ہے regular surfaces میں آپ example mirror کیا یا piece of metal کی ہے جو polish ہے جب diffuse reflection میں ایک point جس میں ripple produce ہو رہی ہے جس image بلر رہی بلر یعنی clear نہیں بہت ساف نہیں ہیلی جولی سی پکچر ہوگی یا دھنڈلی سی پکچر ہوگی آپ کی okay students so the next topic is refraction refraction is when light bends this occurs when the light travels from one state of matter into another light travel at different speed through different states of matter this change of speed causes the light to bend you can see refraction in an action by placing a straw in a glass of water the straw appears to be bent or broken but it is not the straw that is bending it is a light that allows you to see the straws so students refraction basically light bend light this occurs when light travel from one state of matter into another when light travels then state of matter change so solid from liquid or liquid from gases so light bend means refraction light travels at different speeds through different states of matter light and travel depends on states of matter so different states of matter light is different this change of speed causes light to bend and to to light to light change and bend you can see a reflection in action by placing a straw in a glass of water in a glass of water we can place a straw in a glass of water the straw appears to be bent and broken the straw appears to be bent which we show will be bent or broken but it is not it is not it is not broken it is a light that allows you to see the straw if you are watching then you will feel like there is a straw and the straw broke here because state of matter is different and it is a liquid matter here it is different so you will feel like this straw is broken but when we take the straw out from water then this is bending 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 means light state of matter change and speed change so we see the straw is different in water and the glass is different because state of matter here is different so the straw is broken so the next heading is diffraction diffraction is when light bends slightly as it passes around the edge of an object this can sometimes be seen on the edges of cloud when they appear to have a silver lining so student diffraction diffraction is basically light bend but slightly bend as it passes around the edge of an object to edge of an object this can sometimes be seen on the edges of clouds which shows when light rays are going on the edges of clouds then light will bend will students in other words diffraction is a spreading of waves around and obstacles sometimes sometimes light will fall and obstacles on the edges diffraction takes place with sound diffraction always takes place with sound with electromagnetic radiation such as light through diffraction like diffraction like diffraction like diffraction like light is diffraction produces light which which is light which will produce sound by which a beam of light or other is spread out as a result of passing through a narrow aperture and across an edge typically accompanied by interference between the wave form produced and the wave produced and the wave produced and the wave produced and the wave produced so students we have talked about diffraction and what is now activity time this is a small activity which is provided in your book so that you can experiment with an activity what is basically what is to test that light is reflected at the same angle as it hits on an object stand in front of a mirror with a torch hold the torch straight and see where the light is reflected then hold it at an angle and observe is when light waves bounce of objects the angle at which the light hits the object is the same as the angle at which it is reflected is the same the light waves bounce back so the light strike will bounce back in the same way I have seen three angles as well students you have to do this that you have to stand with a mirror so you have to use a torch with a torch you have to stand with the torch and the torch will be straight hold straight and now the light will be on where the light is reflected where the light is reflected hold the torch straight and see where the light is reflected now what do you have to do when you have to do the light strike in the mirror it will bounce back again so you have to hold the torch to observe the reflection on which way the light waves bounce back so you have to know what is the reflection mechanism basically what is the light wall is very interesting you have to know about reflection and diffraction because reflection is very common in many places we can observe it but reflection is very easy you have to know this new experiment you can see a glass with a straw and see diffraction basically you have to keep good observation so you can see and observe too I hope students this topic will be understood today we have learned what is light reflection and diffraction in the next video we will read that we have which consequences are so you will try to understand this topic and listen to the lecture in the next video we will meet with new topic till then take care اللہ حافظ